اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیا حال ہیں آپ کے میرا نام ہے براچوان آج ہم فرسٹ یئر چیپٹر ون کا امپورٹن ٹاپک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ ٹاپک ہے مولیکیول مولیکیول میں سے شورٹ کویسٹنز آتے ہیں جو کہ میں آپ کو بورڈ کے اوپر ون بے ون سارے ڈیٹیل میں بتاؤں گا تو چلتے ہیں ہم اپنے لیکچر کی طرف سٹوڈنٹس اب ہم بیسک کونسیپٹ میں سے ایک اور کونسیپٹ کرنے جا رہے ہیں جو چیپٹر نمبر ون کے اندر اویلیبل ہے وہ کونسیپٹ ہے مولیکیول کا مولیکیول کا جو کویسٹن ہے وہ شورٹ کویسٹن کے طور پر بہت امپورٹنٹ ہے لیکن یہ لونگ کویسٹن کے طور پر آپ نے نہیں کرنا اس میں دو شورٹ کویسٹن یوریل ہی آتے ہیں ایک تو یہ کہ مولیکیول کیا ہوتا ہے دوسرا شورٹ کویسٹن ہی آتا ہے کہ اٹومیسٹی کیا ہوتی ہے اور آپ اس کی بیس پہ مولیکیول کو ڈیفرنٹ ٹائپس میں کیسے کیٹرگرائز کر سکتے ہیں یاد رکھئے گا اس میں ایک اور شورٹ کویسٹن بن سکتا ہے میکرو مولیکیول کے میکرو مولیکیول کیا ہوتے ہیں اور اس کی امپورٹنس یا کوئی اگزیمپل دیں جو ہماری باڈی کے اندر میکرو مولیکیول کی فارم میں آویلیبل ہو سمہاو یہ ایک ملٹیپل شورٹ کویسٹن تو ہو سکتے ہیں لیکن یہ لونگ کویسٹن کے طور پر شاید کونسیڈر نہ ہو کیونکہ جو چیپٹر ون ہے اس میں پیرنگ سکیم کے مطابق جو موسٹ ایمپورٹنٹ یا جس کی سب سے زیادہ پرابیبلیٹی ہے وہ نومیریکل ہے تو چیپٹر ون میں سے نومیریکل آتا ہے جو یویلی ایکسرسائز کا ہوتا ہے یا ایکزیمپل کا ہوتا ہے ملٹیپل سٹیپس کا لونگ کویسٹن تھیوریٹیکل یویلی نہیں آتا اور اگر فور ایگزیمپل پیرنگ سکیم چینج ہو جاتی ہے اور چیپٹر ون میں سے لونگ کویسٹن کے طور پر نومیریکل کی بجائے کوئی تھیوری کا لونگ کویسٹن آنا چاہتا ہے تو اس میں ییلڈ لیمیٹنگ رییکٹرینٹ مہ سپیکٹرومیٹری کمبسٹن انیلیسز وغیرہ شامل ہیں تو ہم یہ ایمپورٹنٹ شورٹ کویسٹن کے طور پر اس کو بھی پڑھتے ہیں تو چلتے ہم اپنے ٹوپک کی طرف مولیکیو مولیکیو لیکس مولیس پارٹیکل ہے یہ یونٹ ہے کس کا پیور سپسٹنس کا یہاں پیور سپسٹنس کا مطلب ہمارے پاس دو چیزیں ہو سکتی ہیں یہاں ایلیمنٹ ہو سکتے ہیں پیور فارم میں یہاں کمپاؤنڈ ہو سکتے ہیں تو کسی ایلیمنٹ یا کمپاؤنڈ کا سب سے چھوٹا پارٹیکل جو کیا کر سکتا ہے انڈیپینڈنٹ اگزیسٹ کر سکتا ہے یہاں جب ہم مولیکیو کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو مہا پر کمپاؤنڈ اور ایلیمنٹ میں دو حصے جو پیور سپسٹنس کی فارم میں لے رہے ہیں اس کا سب سے چھوٹا پارٹیکل جو سٹیبل ہے جو انڈیپینڈنٹلی اگزیسٹ کر سکتا ہے فور اگزیمپل کمپاؤنڈ کے اندر ہمارے پاس ایک اگزیمپل ہے وارٹر کی وارٹر کا جو مولیکیول ہے وہ ہوتا ہے ایش ٹو او ایش ٹو او ناسف انڈیپینڈنٹلی اگزیسٹ کر سکتا ہے بلکہ یہ کمپاؤنڈ کی ساری پراپرٹیز بھی اپنے اندر رکھتا ہے یہ کمپاؤنڈ کا سب سے چھوٹا یونٹ ہے اس سے اگر آپ سمالر یونٹ کی طرف جاتے ہیں وارٹر کو بریکڈاون کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہائیڈروجن اور اکسیجن اور ہائیڈروجن ایٹمز کو علیدہ کرتے ہیں تو وہ ایٹومک سٹیٹ چلی جائے گی وہ ہماری بات چلی جائے گی ایٹمز کی طرف جس میں دو ہائیڈروجن ایٹم ہوں گے ایک اکسیجن اب یہ سٹیبل یونٹس نہیں ہیں یہ ریکٹیو ہیں ہائیلی انسٹیبل ہیں ان کو بانڈ بنانا پڑے گا اور بانڈ بنا کے ایک سٹیبل یونٹ کی طرف جانا پڑے گا جسے ہم مولیکیول کہتے ہیں تو مولیکیول کیا ہوا مولیکیول کسی کمپاؤنڈ یا ایلیمنٹ یا اگر ہم جنرلی بولنا چاہیں تو پیور سبسٹنس کا ایسا چھوٹا یونٹ ہے جو کہ انڈیپینڈنٹ ایگزیسٹ کر سکتا ہے اس کی کچھ کریکٹر اسٹرکس ہے ہم پہلے اس کی طرف چلتے ہیں پھر ہم اس کو تھوڑا فردر ایکسپلین کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک ایسا یونٹ ہے مولیکیول جو کہ ایلیکٹرکلی نیوٹرل ہوتا ہے میلز اس پہ چارج نہیں ہوتا یہ اپنے اوپر نہ پوزیٹیف شارج رکھتا ہے نہ ہی نیگٹیف شارج رکھتا ہے اگر مولیکیول الیکٹرون لوز کر دے اور گین کر لے جو پوسیبل ہے فور ایکزیمپل اوکسیجن کا مولیکیول اور ٹو جو کہ ایلیمنٹ کا مولیکیول ہے ایلیمنٹل مولیکیول ہے یہ الیکٹرون گین کر کے نیگٹیف شارج میں کنورٹ ہو سکتا ہے مگر اب یہ مولیکیولر آئین کلائے گا مولیکیول او ٹو کو ہی کہیں گے یا وارٹر کو مولیکیول کہیں گے کیونکہ یہ الیکٹرکلی نیوٹرل ہے اس پہ پوزیٹیو یا نیگٹیو چارج کوئی نہیں ہے دوسری بات یہ انڈیپینڈنٹ ایگزسٹ کر سکتا ہے یعنی کہ سٹیبل یونٹ ہے اگر یہ انڈیپینڈنٹلی ایگزسٹ کر سکتا ہے ایٹ میز ایٹ سٹیبل اب ایٹمز کی ایک خاصیت ہوتی ہے میں نوبل گیسز کی نہیں بات کر رہا میں باقی پریوڈک ٹیبل کی ایلیمنٹس کی بات کر رہا ہوں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی دوسرے ایٹم کے ساتھ بانڈ بنا لیں اور بانڈ بنا کے خود کو سٹیبل کر لیں اس طرح وہ کرتے کیا ہیں اگر ہائیڈروجن اور آکسیجن کی وجہ میں ادھر ایک اور ایگزمپل لیتا ہوں خالی ہائیڈروجن کی اگر میں اگزمپل لوں تو خالی ہائیڈروجن کا ایٹم سٹیبل نہیں ہے یہ کیا کرتا ہے اپنا ایک الیکٹون شیئر کرتا ہے دوسرے ہائیڈروجن ایٹم کے ساتھ اور فارم کرتا ہے ایش ٹو مولیکیول یہ ہائیڈروجن جو ہے ایش ٹو کی فارم میں سٹیبل ہے اگر آپ کبھی کوئی سلنڈر یہاں ویسل ہے جس کے اندر ہائیڈروجن گیز فیل ہے اور آپ کہیں کہ سر اس میں ہائیڈروجن ایٹم فیل کیے گئے ہیں تو میں کہوں گا یہ تو پوسیبل ہی نہیں ہے کیونکہ ہائیڈروجن ایٹمک فارم میں اگر ہوگا تو وہ ریکٹیو ہوگا وہ انسٹیبل ہوگا آپ اس میں جو گیز فیل کر کے لاتے ہیں ہمارے پاس سٹیبل یونٹ کی فارم میں جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہائیڈروجن اگر یہ چلا گیا ایش ٹو سے ایٹمک فارم میں تو وہ ہائیلی انسٹیبل ہوگا یہ بات آپ نے سمجھ لینی ہے دوسری بات ہمارے پاس ہے کہ it has properties of compound for example water کے ہی یونٹ کو دکھا جائے تو water اگر کولیکشن لوں میں پانی کا ایک گلاس لوں تو مجھے نہ اس کا ٹیسٹ فیل ہوگا نہ اس کا کلر ہوگا کلرلیس ہے وہ اور نہ ہی اس کا کوئی مجھے ایسی فیلنگ آئے گی کہ اس کی کوئی سمیل ہے آرڈر ہے تو اس کا مطلب وہ آرڈر لیس ہے کلرلیس ہے ٹیسٹ لیس ہے water کی یہ properties ہیں یہ ساری properties اس کے سب سے چھوٹے یونٹ جس کو ہم molecule کہتے ہیں اس میں بھی ہوتی ہیں تو جو molecule ہوتا ہے it has those properties which are the characteristics of that compound ایسا نہیں ہے کہ اگر میں water کے molecule کو study کر رہا ہوں تو میں دیکھوں اچھا اس کی properties تو change ہو گئی ہے no this is not possible اس کی properties اپنے compound والی ہی ہوں گی کیونکہ وہ اسی کا تو یونٹ ہے یہ ایسی ہے جس طرح ایک wall ہے ایک دیوار ہے آپ اگر ایک دیوار کو توڑتے ہیں تو وہ سانی سے ٹوٹ جاتی ہے دوسری دیوار توڑتے ہیں تو وہ تھوڑا مشکل سے ٹوٹتی ہے اصل میں جو اس کو بنانے والے یونٹس ہیں یعنی کہ bricks ہیں اگر تو وہ طاقتور ہوں گے تو اس دیوار کو توڑنا مشکل ہوگا اگر تو وہ bricks کمزور ہیں اس میں cracks ہیں یا وہ انتہائی آپ یوں سمجھے properly glued نہیں ہوئی ان میں bonds نہیں صحیح بنے ہوئے تو وہ آپ easily ان کو breakdown کر سکتے ہیں اس wall کو تو اگر تو bricks کمزور ہیں تو wall کمزور ہے جو characteristic نیچے سے اوپر تک یعنی کہ compound سے آپ کے molecule تک شو ہوتی ہیں وہ molecule وہ properties شو کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں شو کرتا سٹوڈنٹس ایک بات یاد رکھیے گا کہ molecule کی یہ جو characteristics ہیں یا properties ہیں یہ آپ ہر molecule میں دیکھیں گے ضروری نہیں کہ وہ ایک ہی میں اگر example water hydrogen oxygen nitrogen یا methane کی دے رہا تو ہر molecule کی characteristics یہ ہوتی ہیں اب ہم چلتے ہیں atomicity کی طرف molecule ایک atom molecule can be made up of molecule can be made up of one atom اور more than one atom اب کوئی molecule ایک atom یا ایک سے زیادہ atom سے مل کے بنا ہو سکتے ہیں پہلی بات ہے atomicity پڑھنے سے پہلے ذرا اس کو تھوڑا سا analyze کرتے ہیں ایک atom سے کون سا molecule بنا ہوتا ہے ایک ہمارے پاس periodic table کے اندر group ہوتا ہے group 8A which is actually group of noble gases یہاں group number 18 noble gases کے group کے اندر ہمارے پاس کون کون سی noble gases ہیں helium neon argon krypton xenon etc آپ کہیں گے سر یہ جو noble gases ہیں یہ noble اس لئے کلاتی ہیں کیونکہ یہ reaction نہیں کرتی reactive نہیں ہوتی یہ bond منانا پسند نہیں کرتی کیونکہ ان کو جتنے electrons رہی ہیں وہ ان میں مجود ہوتی ہیں اگر ایسا scenario ہے یا ایسا case ہے تو it means یہ independent palace ہی ہے یہ independently exist کر رہی ہوں گی یہ stable ہوں گی because they do not need to form bond they do not get need to get stabilise by forming bond or by making bond with any other atom تو noble gas کی جو collection ہوتی ہے اس میں جو سب سے چھوٹا unit ہوتا ہے وہ ان کا ایک atom ہوتا ہے جو bond نہیں بناتا اور خود کو stable شو کر رہا ہوتا ہے اس کی وجہ اس کا outer shell جو ہوتا ہے وہ helium neon argon مثل neon کے outer shell میں 8 electrons ہوتے ہیں helium کے دو ہوتے ہیں دوپلیٹ رول پورا ہوتا اوکٹیٹ رول تو لہذا وہ ایک atom سے مل کے بنا ہوا molecule کھلاتا ہے کیونکہ وہ molecule کی definition ہے کہ pure substance یعنی کہ collection اگر helium کے آپ کے پاس اور helium کے اندر جو سب سے چھوٹا unit ہے وہ helium کا atom ہے اور وہ دوسرا independent بھی exist کرتا اس پہ چارج بھی کوئی نہیں ہے اور وہ ساری properties helium gas کی بھی شو کرتا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ضروری نہیں کہ ہم جو سوچتے ہیں جو molecule ہے وہ multiple atom سے مل کے بنا ہو وہ ایک ایٹم سے بھی مل کے بنا ہو سکتا جسے ہم noble gas کہتے ہیں so one atom کا مطلب میں یہاں پہ example میں لکھ لے تو noble gas for example or it can be formed from more than one atom for example ammonia NH3 ammonia میں ایک nitrogen اور تین hydrogen covalent bond بنا کر آپ میں bond بنا کر خود کو stabilize کرتے اور ammonia کے molecule کے اندر convert ہوتے ہیں ammonia ایک basic gas ہے جو as a whole ammonia کی collection کی properties ہوں گی تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ molecule ایک ایٹم سے بھی مل کے بنا ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ ایٹم سے بھی مل کے بنا ہو سکتا ہے یہ molecule کے اندر جو number of atoms ہوتے ہیں یہ atomicity کلاتی ہے number of atoms in molecule is called atomicity for example ہمارے پاس ammonia ہے glucose ہے c6 h12 o6 یہ ammonia and this is actually glucose ammonia کے اندر ہمارے پاس total number of atoms ہے سوچیں دیکھیں ایک nitrogen 3 hydrogen total کتنے ہوئے 4 glucose میں 12 تو hydrogen ہے یہ ایک کافی بڑا ہے as compare to ammonia size میں 12 6 اور 6 یعنی کہ 12 ہو گئے 24 یہ molecules اور اگر ہم ہیلیم لے لوں تو ہیلیم کے molecule کے اندر ایک ہی ایٹم ہوتا ہے تو atomicity کی base پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ molecule 1 2 3 4 it can form by multiple atoms joined together through a covalent bond یہاں ایک بات آپ نے تھوڑی سی اپنے ذہن تو میں molecules جن چیزوں کا unit consider کر رہتا ہوں compounds کے اندر وہ covalent compound ہیں اب بات ہی ہو ہے کہ compounds کے covalent کے لاوہ بھی ہوتے ہیں مثلا NCL 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 compound ہے it's not a covalent compound کم کہ اس میں دو آئین صوڈیم آئین اور کلورائی آئین آئین آپ پس جوڑ کے آئین بان بنا رہے ہوتے ہیں جو ہم گھر میں table salt use کرتے ہیں NCL ہی تو compound کی جو دوسری type ہے آئین compound آئین compound اس کا unit جو ہوتا نا وہ molecule نہیں کھلاتا وہ formula unit کھلاتا ہے کیوں بسر NCL کی بات کروں اس کی وجہ molecule atom سے مل کے بناتے ہیں آئین compound جو آپ کا سب سے unit ہوتا ہے smallest unit ہوتا ہے آئین compound کا وہ آئین سے مل کے بنا ہوتا ہے اس میں اور کوولین compound کے units میں فرق ہوتا ہے ہم اس کی نہیں بات کر رہے we are not talking about compound compounds میں کوولین compound کا ہی consider consider کہ جتی وجہ کہ میں جتنی example دے رہا ہوں ساری کوولین compounds کی کوئی بھی نہیں ہے میں ہرگز نہیں کہا کہ میں kcl example دے رہا ہوں kbr example دے رہا ہوں میں کمپاؤن نہیں consider کہتا جب میں molecule پڑھا رہا ہوں کیونکہ میرا مطلب یہ ہے جو unit ہے وہ molecule نہیں کلاتا it can be a formula unit but for me the molecule is made up of atom and it exists independently it is not made up of ions تو میرا وہاں پہ مطلب صرف covalent compound ہے this must be reminded by many times یہ آپ کو بار بار میں remind کراتا رہوں گا کیونکہ اس سے related ایک mcq ہے جو ہم نے کرنا ہے اور بہت important ہے mcq پہلے ہم چلتے ہے types کی طرح پھر ہم اس کے mcq کو ڈسکس کریں گے اب students types of molecules تین طرح کی ہیں پہلی تو type on the basis of atomicity atomicity کی base پہ آپ کے molecule کو categorize کیا جاتا ہے اس کو convert کیا جاتا ہے different types کے اندر دوسری ہے on the basis of on the basis of types of atom same atom ہے different atom ہے homo nuclear ہے homo atomic ہے یا hetero atomic ہے یا hetero nuclear ہے اور last on the basis of on the basis of size molecule تو چاہے macro بڑے size کا بہت سارے unit سے مل کے بنا ہو یا کوئی چھوٹا امونیا وغیرہ کی میں بات کر رہا ہوتے سارے چھوٹے ہی ہیں دیکھ نہیں سکتے وہ آنکھوں سے جہا سب micro means وہ microscope سے بھی نیچلے level کی smaller species ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے جب کوئی ایسا molecule کہ size کی بنا پہ میں ان کو separate کر رہا ہوں کہ جو دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے it means the relatively higher molecular size with forming from repetitive units تو ہم اس طرح اس sense میں بات کر رہے ہیں اس کا ملہ یہ نہیں ہے کہ ایک نظر آتا ایک نظر نہیں آتا ہم اس کی بنا پہ ان کو separate کر رہے ہیں ہم چلتے اپنے types کی طرف the first type is on the basis of atomicity atomicity کی base پہ دو قسم کی types نکلتی ہیں atomicity number of atoms in a molecule is called atomicity monotomic and the second one is poly atomic poly atomic کے اندر بہت ساری types سار سکتی ہیں diatomic triatomic tetraatomic monotomic mono کا مطلب ہوتا ہے one atomic کا مطلب ہوتا ہے atom تو monotomic کیا ہو گیا ایک atom سے مل کے بنا ہوا for example noble gases now poly atomic the poly means many poly کا مطلب ہوتا ہے many units many atomic atoms so a compound or a covalent compound or any molecule made up of many units بہت سارے units سے مل کے بنا ہوا اگر کوئی molecule ہوگا for example amonia 4 سے مل کے بنائے تو poly atomic کلائے گا so poly atomic کی ہم پس example ہے ch4 hcl اور ہماری favorite water اب ہم چلتے ہیں on the basis of types of atom یا رکھنا ایک اس میں تھوڑا سا distinguish کرنا آپ نے ایسا molecule جو دو atom سے مل کے بن ہے دو hcl دو atom سے اس کو ہم diatomic بھی کہہ سکتے ہیں diatomic میں جو ہماری ایر ہے اس کی اندر سب سے زیادہ پائے جانے والے دو molecule nitrogen gas کا اور oxygen gas کا یہ بھی diatomic ہوتی ہیں جو تین item سے مل کے بنے that should be a triatomic تین میں سے دو hydrogen ایک oxygen and this should be a triatomic اور ch4 this is pent 5 س مل کے helium neon argon krypton xenon وغیرہ group 18 والے سارے کے سارے جو ہیں on the basis of types of atoms پہلی بات تو یہ ہے کہ molecule بنانے کے لئے ہو سکتا ہے کہ element کے same atom combine کر لیں for example hydrogen hydrogen combine combine کر لیں اب hydrogen hydrogen سے combine کر رہا تو same atom same atom سے combine کر رہا ہے تو اس کو کہیں گے homo یعنی کہ same atomic molecule homo کا مطلب کیا ہوتا ہے same ایک جیسا same ان کو homo nuclear بھی کہتے ہیں hydrogen example ہو گئی oxygen ہو گئی ozone ہو گئی دوسرے ہیٹرو ایٹومک ہیٹرو ایٹومک میں ہیٹرو کا مطلب مختلف تو ایسے molecules جو مختلف قسم کی ہوتے ہیں مثلا ہمارے گلو کوز کاربن ہائیڈروجن اوکسی کاربن ہائیڈروجن سے نہیں ملتا کاربن کا ایٹومک نمبر کاربن کا ایٹومک میس ہائیڈروجن کے ایٹومک کلائیں ہیٹرو ایٹومک مختلف ایٹوم آپس میں کمبائن کی ہائیڈروجن اگر برومین سے جڑ جائے گا تو ہائیڈروجن اگر فلورین سے جڑ جائے گا تو ہائیڈروجن فلورائیڈ بنائے گا نائٹروجن اگر آپ کے ساتھ جڑ جائے گا ہائیڈروجن کے ساتھ تو امونیا بنائے گا اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ ارگین کمپاؤنڈ ہوتے ہیں فور اگر میرا پاس کی بات کروں تو اس میں سب سے زیادہ پائے جانے والی پرسنٹ میں جو ایک کیمیکل کمپاؤنڈ جو مولیکیول ہے وہ ہیٹرو اٹومک کلائیں گے یہ سارے ہیٹرو اٹومک کیوں کلائے ہیں کیونکہ یہ ڈیفرن ٹائپ سوف اٹم سے مل کے بنے ہیں اچھا یہ ہوتے میکرو اور میکرو میکرو کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ یہ میکرو جو ہے وہ نظر آرہ ہے ٹھیک ہے یہ اصل میں میکرو میکرو کا مطلب یہ میکرو بڑے مالیکیول میکرو میکرو کے مقابلے چھوٹے مالیکیول میکرو 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 وہ ہوتی ہے جو کے میکرو میکیول جن کا بہت زیادہ ہوتا ہے ہماری بڑی میں ہمو گلوبین پائے جاتے ہیں یہ اکسیجن کیری کرتا ہے اس کے اندر اگر میں اس کو کمپیر کرنا چاہوں تو اس میں دس ہزار کے قریب ایٹمز آپس میں جڑے ہوتے ہیں آپ کہیں گے سر ایک ٹوانٹی فور ایٹمز کا فارمولا ہم لکھ رہے تھے گلو کو سی سیکس ایش ٹویل وہ اسے اتتا بڑا تو یہ دس ہزار ایٹمز سے ملکے بنائی یہ کوئی اوڈنری نورمل سائز کے مالیکیول تو نہیں ہوگا ہو سکتے اس میں کچھ روپی ٹی ٹی یونٹ سو جو مل کے تا بڑا مالیکیول بنا رہے ہوں اگر آپ اس کو ہائیڈروجن سے کمپیر کرنا چاہیں ایسا کریں کہ ایک ہم ویڈ بیلنس بناتے ہیں اور اس ویڈ بیلنس کے ایک طرف ہم ایسا کرتے ہیں ہائیڈروجن رکھتے ہیں اور دوسری طرف ہم ایسا کرتے ہیں ہیموگلوبن رکھتے ہیں آپ اگر میں ہیموگلوبن کا مالیکیول رکھتا ہوں تو یہاں پہ ایک یا دو یا تین یا چار یا پانچ یا چھ یا سات یا دس ہائیڈروجن سے بات نہیں بنے گی مجھے یہاں پہ تقریباً سکسٹی ایٹ تھاؤزن ہائیڈروجن ایٹمز بھرنے بڑھیں گے تب جا کے یہ ویٹ بیلنس ہوگا یعنی کہ ہیموگلوبن کا ایک مالیکیول جو ہوتا ہے وہ ہائیڈروجن کے مالیکیول کے مقابلے میں تقریباً سکسٹی ایٹ تھاؤزن ٹائمز ہیوی ہوتا ہے یعنی کہ ایک طرف سکسٹی ایٹ تھاؤزن ایٹمز رکھیں آئیڈروجن کے اور دوسری تب ایک مغلوبن رکھ دیں بات ایک ہی ہے اتنے بڑے سائز کا مالیکیول جو ہوگا میکرو مالیکیول میکرو مالیکیول سیکنڈ یر میں ایک پورا چیپٹر بھی ہے جس کے اندر ہم ڈیفرن پولیمر اور ڈیفرن میکرو مالیکیول کی اگر آپ آئیو پیک کے اندر دیفینیشن پڑھنے کی کوشش کریں آئیو پیک کے انٹرنیشنل یونین اور پیور اور اینڈ اپلائیڈ کمیسٹری کمیسٹری کے لیٹریچر اس میں دیفینیشن آویلیبل ہیں اس کی جو بک جس کے اندر آپ دیفینیشن پڑھ سکتے ہیں وہ ہے گول بک گول بک کے اندر اگر آپ دیفینیشن پڑھیں گے میکرو مالیکیول کی تو ایٹ سیز دیٹ ایٹ 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 پی وی سی پی ایٹ پی مالیکیول ایٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ ہو سکتا ہے بہت سارے ریپیٹیٹیو یونٹ سے مل کے بنے ہو کنسیپچول اور تھیوریٹ ایٹ ہم چلتے ہیں مائکرو مالیکیول جیسے کہ واتر ہو گیا ہمونیا ہو گیا جو سمال ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں مائکرو سمال مالیکیول یہ میکرو مالیکیول کی طرح نہیں ہوتے ان کا کوئی مالیکیول ایٹ ٹین تھاؤزن ایم یو یا اس سے زیادہ نہیں ہوتا یہ چھوٹے ہوتے ہیں ان کا مالیکیول ایٹ ایٹین ٹونٹی ٹھونٹی 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 ایکسٹر ایکسٹر ہوگا اب ہم آتے اپنے ایم سی کیو کی طرف جو ہمیں بہت ضروری ہے سمجھ نہ اور کر نا یہ بہت ایم سی کیو ہے یہ ایم سی کیا ہے دیکھتے ہم ایم سی کیو which of the following is not a مالیکیول ان میں سے کون سا مالیکیول نہیں ہے a option ozone b option helium c option sodium chloride d option methane now اب آپ یوں کہیں گے سر بات یوں ہے کہ جو آپ نے چار options لکھی ہے نا اس میں جو اینی سی ال والی option ہے یہ تو ہے آئینک کمپاؤنڈ کا unit اور آئینک کمپاؤنڈ کا unit کو آپ نے کہا تھا کہ ہم molecule کا طور پر consider نہیں کتے it is made up of fines so ozone تو tri atomic molecule ہے یہ ہمارے poly atomic کے اندر آئے گی category اور ویسے بھی homo atomic میں بھی آ سکتی ہے کیونکہ سیم ایٹم سے مل کے بھائیں helium mono atomic okay methane poly atomic اور hetero atomic دونوں میں آ سکتی ہے so the only option left we have is NaCl because it is ionic compound it is not considered in the as a part of as a molecule تو اس کو ہم as molecule consider نہیں کرتے ہیں تو students short question another short question types کو ہی ایک آئے گی ساری نہیں آتی یہ ساری short question نہیں آ سکتی کافی lengthy question بن جائے گا اور یہ والے mcq یہ آپ نے ضرور کرنا ہے تو students آپ نے lecture میں definition of molecule سکھی آپ نے یہ سکھا کہ جو molecule ہے اس کی types ہوتی ہیں on the basis of atomicity on the basis of type of atom and on the basis of size of molecule macro molecule بہت important short question ہے hemoglobin سے related different mcq آ سکتا ہے تو آپ نے یہ molecule کا topic بہت اچھے سے یاد کرنا ہے next lecture تک اللہ حافظ